ڈپریشن جسے آپ اردو میں مایوسی، غمزدگی، افسردگی اور پست حوصلہ ہونا کہہ سکتے ہیں دنیا سے دل اچھاٹ ہونا، دنیا کی اکٹیوٹیز میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکنا یہ ایسی کیفیات ہیں جن کا تجربہ آج کا ہر انسان کم یا زیادہ کرتا ہے ہر انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے کی مایوسی کی کیفیت آتی ہے غم بھی آتا ہے ایک اداسی کی کیفیت بھی ہر انسان پر آتی ہے لیکن ایک نارمل انسان اور ایک بیمار انسان میں فرق یہ ہوتا ہے ایک نارمل انسان پر ایسی کیفیات آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور وہ بہت جلد ان کا مقابلہ کر لیتا ہے لیکن جب انسان ایسی کیفیات کا مقابلہ نہ کر پائے اور ایسی کیفیات انسان پر ہاوی ہونے لگے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈپریشن کے مرز میں مبتلا ہے یہ مرز دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن خاص طور پر ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں یا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں یا روحانیت سے دور ہیں لیکن ہم مسلمان ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی کیفیات کیوں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈپریشن کا سبب معلوم ہونا چاہیے یاد رکھئے کہ ڈپریشن اچھانک نہیں پیدا ہوتا اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں کچھ تو موروسی ہوتے ہیں یعنی والدین کی طرف سے جیسے اور بیماریاں انسان کو ملتی ہیں اسی طرح ڈپریشن کا مرز بھی بساوقات وراست میں انسان کو منتقل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح نروس سسٹم سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں خواہ وہ بظاہر ڈپریشن کی شکل نہ بھی اختیار کیے ہو لیکن وہ مل جل کر بساوقات ڈپریشن میں بدل جاتی ہیں یعنی انسان کے آساب کا کمزور ہونا یا آساب کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشر یا بوجھ پڑنا پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ماحول بھی اسے ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے یعنی موروسی سبب موروسی صبرات یہ تھی جو وراست میں ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماحول اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے بعض اوقات کئی اسباب ہوتے ہیں پھر اسی طرح ماحول میں کیا چیز ہے مثلا انسان کا گھر اس کا خاندان جہاں پر وہ کام کرتا ہے یعنی اس کی ورک پلیس پھر ان دا ہول ساری سوسائیٹی اور معاشرہ ان کے جو اثرات انسان پر پڑتے ہیں وہ اس کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں لیکن تجربے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ڈپریشن کے خارجی یا معاشرے کے یا سوسائیٹی کے اثرات سے زیادہ گھر کے اثرات یا اندرونی اثرات جو ہیں وہ انسان پر زیادہ مرتب ہوتے ہیں یا انسان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں بنسبت بیرونی اسباب کے اور ڈپریشن کا اہم ترین سبب یا اہم ترین وجہ انسان کا وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور ایسا گھر جس کے رہنے والوں کے درمیان باہم محبت اور موضت اور ایک دوسرے کے ساتھ محفقت نہ پائی جاتی ہو جس گھرانے کے اندر جس خاندان کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان باہم بدگمانی پائی جاتی ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس اف اوپینین ہر معاملے میں پائی جاتا ہو اور خصوصاً وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں بڑے ہو کر جن کے والدین نے ان کو بھرپور توجہ نہ دی ہو یا جو والدین کی محبت اور شفقت سے کسی بھی وجہ سے محروم ہوئے ہو یا جن پر والدین نے بے جا سختی کی ہو ناجائز طور پر پھر اسی طرح ڈپریشن کے ان اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کی بلکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ خواہشات بلکل فطری خواہشات ہوتی ہیں تو بعض اوقات جب انسان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی یا وہ خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہوتی یا وہ خواہشات جائز کی حدود کو کروس کرنا چاہتی ہیں اور معاشرہ یا دین یا مذہب یا حالات یا ماحول ہمارا اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو یہ جو اندر کی کشمکش ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے یعنی ذاتی خلفشار اندر کی کشمکش اندر کی جنگ مثلا دل ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے حالات اس کے اجازت نہیں دیتے مثلا اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اس کا خاندان اجازت نہیں دیتا اس کا مدین اجازت نہیں دیتا تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے ان اس باپ کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتا چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس دل کی گھٹن اندر کی گھبراہت پھر اتمنان کا نہ ہونا سکون کا نہ ہونا بلا وجہ بیچینی کا احساس وغیر کسی ظاہری سبب کے بعض اوقات تو انسان بیچین ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے اداس ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے مثلا آپ کو پتا چلتا ہے مدانہ خاصتہ کوئی عزیز دوست رشتدار پوتھ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا کوئی مال کا نقصان ہو گیا کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے انسان کو پتا چلتی ہے لیکن بعض اوقات جو وجہ نہیں پتا چلتی اور اندر ایک بیچینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن کی علامت ہے پھر اسی طرح سوچ میں تلخی نیگٹیف تھنکنگ ہر چیز کو الٹا دیکھنا ہر چیز کو الٹا سوچنا کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا ہر ایک پر شک کرنا بدگمانی کرنا یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑھ بڑھ ہو جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سباب جو ہے وہ نیند ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے اس سے انسان آری ہو جاتا اور اسے بجے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر مسکن عدویات کھا کر سوتے ہیں تو ایسی عدویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے مسائل سے فرار پر آمادہ کرنا یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا اسی طرح بعض وقت یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا دل کا زور زور سے دھڑکنا جسمانی کمزوری ہو جانا انتہائی تکاوت محسوس کرنا ہی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تک جانا کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا وسوسوں کا شکار ہو جانا اسی طرح بعض وقت مختلف فوبیز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے بند کمرے میں نہیں جا سکتے اندھیرے میں نہیں جا سکتے تو یہ چند ایک ظاہری اصباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے مثلا ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے لائٹ چلی جاتی ہے وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے کہ اوپر جانا نیچے اترنا ہے لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بودر کرتی ہیں انسان کو کمزور کر دیتی انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے پھر اسی طرح بعض اقت تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریاں میں تبدیل ہو جاتی ہیں مثلا بعض لوگ کو الثر ہو جاتا ہے ہائپٹنسیو ہو جاتے ہیں لوگ اسی طرح ایستما کی بیماری ہو جاتی ہے بعض لوگ کے سکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے جیسے ایکزما بغیرہ ہو جاتا ہے اب لوگ سکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں ایستما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں اور ایستما ہے کہ کنٹرول ہوئی نہیں رہا بی پی کے دوائی کھا رہے ہیں وہ کنٹرول ہوئی نہیں رہا ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاؤز کو پکڑا ہی نہیں گیا روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا ایسا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے ان دوائیوں کے پھر اپنے سائی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ایک بیماری سے دوسری دوسری سے دیسری سے چوتھی وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے اور بساوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے لیکن روٹ کوز اس کا کچھ اور ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے اس کے اصل سبب کی طرح بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائیگنوزس ہونے چاہیے تشخیص صحیح ہونی چاہیے عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے مریض کو سولا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے یعنی روح کی بیماری کا علاج یہ صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے اس کا نقصان باز وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا میدہ اور خراب ہوتا ہے جب میدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام حضم بگڑتا ہے اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے سوچ کی درستگی کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی جب تک زندگی کے بارے میں اپروش ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنے آپ کو زائع نہ کرے مثلا کسی کا کال ہے کہ گرے ہوئے دودھ پر افسوس کا اظہار نہ کرے لیکن ہم میں سیکسل لوگ اسی عادت کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر صورے صورے چائے بناتے ہوئے دودھ گر گیا تو سارا دن اسی کا غم ہر تھوڑی دربت خیال ہے آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا آج دودھ گر گیا تھا اس سے مجھے جو ہے وہ چولہ صاف کرنا پڑا پھر وہ نقصان ہو گیا پھر گھر میں سمیل ہو گئی پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے اور پھر ہم اسے دیکھ دیکھ کے دکھی ہو ترہتے ہیں حالانکہ جو گرنا تھا گر گیا بس ختم اس کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اب افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں پھر اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا کہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ منی خریدنا چاہیے انہیں سیٹی ایک معمولی سی چیز ہے نا روپے دو روپے میں مل جائے گی اس پر دس روپے کیوں لگاتے ہیں جو چیز جتنی حیثیت کے جتنی قیمت کی ہے اس کو اسی قیمت میں رکھنا چاہیے اس سے زیادہ اس اہمیت نہیں دینی چاہیے اگر دو روپے کا دودھ گر گیا یا دس روپے کا گر گیا تو اس کی بدلے میں اپنے آپ کو جو آپ اتنی قیمتیں ہیں اس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں اس کو کیوں نقصان دے رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بڑی چیز قربان نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دیں ہر چیز کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ لائق ہے ہر نقصان پر اور ہر جانے والی چیز پر یہ سوچیں کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے میں اتنا رو رہی ہوں کڑ رہی ہوں جان جلا رہی ہوں خون جلا رہی ہوں اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جن پر ہم دکھی ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی بلکل معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس پر جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہئے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہئے ماضی کو بھول گئے اور مستقبل کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دیں کل جس نے جنہ میں نہیں لیا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں اور ماضی جو فوت ہو چکا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں نہ وہ ہاتھ میں نہ وہ ہاتھ میں جو ہاتھ میں ہے اس کی قدر کریں جو آج پاس ہے اس کو ویلیو دیں پھر اسی طرح آپ نیکھیں کہ کوئی بھی بیماری اس کا علاج کرنے سے پہلے پرہیز زیادہ اچھا ہوتا ہے جیسے عام طور پر ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان ایک بیماری کا شکار ہو اور پھر علاج شروع کرے تو اس سے پہلے ہی پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ ڈپریشن کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں پہلا درجہ دوسرا تیسرا آگئے اگر آپ کو پہلے درجہ کا ڈپریشن یعنی کہ آپ چھوٹ چھوٹی بات پر افسردہ یا غمزدہ ہونا شروع ہوئے تو فوراں کانشس ہو جائیں نہیں نہیں اس سے آگر نہیں جانے دینا اس کو کیا وجہ ہے کیوں میں ایسا کر رہی ہوں سبب کو جانے اور اس سبب کو مزقل چھوٹا کر کے رکھ دیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ تو لیں اپنے مقابلے میں تو ہر جانے والی چیز کا نعمل بدل ہو سکتا ہے لیکن آپ کی اپنی ذات کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اگر آپ نہ رہے وَمَا يُغْنِي أَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ انسان اگر خود علاق ہو جائے تو اس کا مال اس کے کس کام کا دنیا کی نعمل تے کس کام کی اس لیے سب سے پہلے تو پرہیز ضروری ہے یعنی جہاں اپنے اندر ایسے جراسیم دیکھیں جہاں اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت دیکھیں تو فوراں یہ سوچیں کہ وجہ کیا ہے اور اس کو یہیں ختم کرنا اس سے آگے نہیں جانا اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انیلائز کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کسی سے در لگتا ہے کیونکہ دپریشن کے اسواب میں در بھی ہوتا ہے خوف بھی کس چیز کا در ہے مجھے کس چیز کا غم ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو دپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انجانے اور غیر معلوم قسم کے تفکرات میں گھری رہے ہوتے ہیں اس طرح میں نے کہا نا کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے دونوں بند کر دیں صرف حال کا دروازہ کھلا رہنے دیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گھر میں ہیں بڑا گھر ہے اور آپ اس میں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو خلمندی کیا ہے کہ باقی کمرے بند کر دیں کیوں آپ کھلا چھوڑتے ہیں ان کو ایک روز مٹی پڑے اور روز صفائی کرنی پڑے جب تک وہ استعمال نہیں ہوتے تو بند رہے جہاں آپ رہ رہے ہیں بس اسی کی حفاظت کریں تو آپ آج میں رہ رہے ہیں آج کو دیکھیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کتنا قیمتی ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے نا مستقبل کے بارے میں انسان کو کچھ پریشانی ہوتی لیکن آپ جانتے ہیں میں اور آپ سب بیمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں کل کل صرف اللہ صرف اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے نا وہ درست نہیں اللہ پر ایمان ہے نا وہی درست نہیں ہم ایمان بھی رکھتے اور سا شرک بھی کرتے ہم مستقبل کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے اس کے فیصلے اور اس کی بھلائی اور اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو وہ بھی نہیں ہے جو اس سکت میرے پاس ہے ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اب نہیں بتا کہ اب یہ تھوڑی در میں کیا ہو جائے دنیا ہمیں ہر آن کتنی تبدیلیاں ہو رہے ہیں کسی کو پتا تھا یہ ہوایں اور یہ بارشیں اور یہ تھنڈک اور یہ سب پھر اس طرح لوٹ آئے گا اور پورے ملک کو بارش اس طرح لپٹ لے گی کسی کو خبر نہیں تھی دو چار دن پہلے کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ پہلے کہ گرمی دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں کہا ہے گرمی آ رہی کم اس کو اور تو کسی کہ نہیں مجھے بھی تا میں اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ذرا سی دھوک تیز لی کہ مجھے ایک تم پریشان ہوئی اور میں اپنے گماغ پر بوجھ ڈال کے بیٹھ گئی اور پھر گرمی آ رہی مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر میرے اوپر وہ کیفیت رہی پھر میں نے سوچا چھوڑو کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہوتا کیا ہونا اور کیا نہیں اور اس کے بعد میں فوراں اس کیفیت سے نکلی اور اگر میں نہیں نکلتی اور سارا دن میں اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھتی تو واقعی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی میرے اپنے اوپر وہ کیفیت آئی ایک خوف کی کہ گرمی آ رہی ہے کیونکہ مجھے گرمی سے ڈر لگتا ہے بہت جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے اور گرمی سے بڑا لگتا ہے تو مجھے لگتا کہ گرمی آئی تو میرے کام کرنے کی صلاحی ہے جو کم از کم آدھی ختم ہو جائے گی بہت مشکل پڑتی ہے مجھے اس کو ڈیل کرنے میں خیر اور آج جب مجھے سردی لگ رہی تھی جن کو تمہیں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی احمد تھی کہ میں گرمی سے پریشان ہو رہی تھی مجھے اتنی پتا تھا کہ اگلے ہفتے موسم ایسا ہو جائے گا اور واقعی ہمیں نہیں پتا کہ کل کے لئے جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ کل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے کوئی بھی چیز کیونکہ خوف دیفریشن کا سبب بنتا ہے ہر وہ چیز جس کا خوف آنے لگے اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوش کریں کہ نہیں میں نے کل نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا آج نہیں ہے یہ چیز میرے پاس تو اس لئے مجھے پرواں نہیں کرنی چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہمیں خوف ہیں ان کے اس باب معلوم کر کے سبب دور کرنے کی کوشش کر لیں کوئی بھی چیز جس کا آپ خوف ہے آپ کو تو اس کے لئے تیاری کر لیں مثلا اگر مجھے خوف ہے گرمی کا تو میں دیکھ لوں کہ اسی ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کپڑے گرمیوں کے ہیں یا نہیں یعنی تیاری کر لوں بجائے اس کے کہ خوف زیادہ ہو کے بیٹھ جاؤں بس اس سے تو مسئلہ حال نہیں ہوگا نمبر ایک یہ کل کا کسی کو نہیں پتا نمبر دو یہ کہ ہاں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا پاسوبلیٹی ہے اور وہ بھی جاتا ہے تو اس کے لئے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اس کا بندوبست کریں اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سبب دور ہوگا یعنی تیاری ہوگی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا کہ نہیں آپ آجائے اگر مشکل آتی بھی تو میں لبٹنے کی صلاحیت رکھتی مجھے بتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس لئے گھبرانی کی ضرورت ہے ہمارے اور خوف کیا ہوتے ہیں مثلا سارے خوف کو تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی چند ایک خوف کو ذکر کر سکتی ہیں مثلا وہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے ہمارا کیا بنے گا ہمارے رزق کا کیا ہوگا کون ہمارے لئے کمائے گا کون ہمارے لئے لائے گا کہاں سے کھائیں گے کیا ہوگا اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے سب کوئی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے وَقَأَيِّم مِن دَابْبَتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کی پیٹ پنی لدہ ہوا اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی بھوئی ہے آخر اتنے سال زندگی کے گزارے کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا بیس سال عمر ہے چالیس سال عمر ہے چالیس سال کھلایا نا اس نے تو جس میں پچھلے چالیس سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا یہ اس کے ذمہ ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں کر جسی طرح عمر کیا ہوتا ہے ہائے کوئی مسئبت نہ آ جائے یہ نہ ہو مثلا یہ شنجلی اور خدا نا خاصتہ یہ نہ گر پڑے یہ اسیسہ نہ ٹوٹ جائے کہیں کہیں آگ نہ لگ جائے وہ کہیں باہر نکلی ہو ابھی خدا نا خاصتہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہ چھوٹے چھوٹے بات ہوتی ہیں جو ہر وقت ہمارے دلیب سے آ کے گزرتی لاتی ہیں چھٹ چھٹے خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یعنی مصیبت کے آنے کا خوف کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے وہ تو لکھے جا چکے اب کیا کرو گے پریشان ہونے سے اٹل جائے گی ہاں ایک بات ہے دعا کرو دعا سے تقدیر بدلتی ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لئے تیار رکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر مصیبت سے بچائے حفاظت کی دعائیں کرو حفاظت کے اسباب اختیار کرو کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور انہیں بٹنا بھی سکا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تھی جاتا اور پھر اس موقع پر کچھ پشلی مصیبتوں کے یاد کر لیں وہ جو فلان پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا آئی تھی اور گزری گئی پھر کیا ہوا